سوال یہ ہے کہ غسل جنابت کا شرعی طریقہ کیا ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی نیت کرے اور نیت آپ کو پتا ہے کہ ہر کام کے لیے ضروری ہے اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا لَعَمَالُ بِالنِّيَاتِ کہ آدمی کے ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے تو پہلی بات وہ دل سے نیت کرے گا کہ میں نے جو ہے وہ فرد غسل جو ہے وہ کرنا ہے یا جنابت کا غسل جو ہے وہ کرنا ہے اس کے بعد دوسری چیز جو اس نے کرنی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو تین دفعہ دوئے یہ سنت ہے اور جب ہاتھوں کو دو لے اس کے بعد تیسری چیز یہ کرنی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دوئے اور شرمگاہ کو دونے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے صاف کریں اور پھر اس کے بعد جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے وضو کریں اللہ ہے کہ اگر پاؤں کو وہ نہیں دو سکتا تو کوئی مشکل نہیں ہے پاؤں جو ہے وہ آخر میں دو لے پھر اس کے بعد سر پر پانی بھائے گا اور سر پر پانی بھانے میں بھی یہ کوشش کرے گا کہ بالوں کی جو جڑے ہیں وہاں تک پانی جو ہے وہ پہنچے اور اس میں بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ پہلے دائیں تر اسے شروع کریں اور پھر اس کے بعد پورے بدن کے اوپر پانی بھائے گا اور اس سلسلے میں بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ دائیں چیز کو جو ہے دائیں ادو کو ترجیح دے اور یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے اور یہی طریقہ ہے غسل جنابت کا بھی اور یہی طریقہ ہے اگر عورت جو ہے وہ حیل سے پاک ہوتی ہے یا نفاظ سے پاک ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی یہی غسل جنابت کا طریقہ ہے